ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل بیبلیکل فیکٹس اس میں ہم بائبل کے مختلف حقائق سے پردہ اٹھائیں گے تو آج جس ٹوپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ یہودی اپنی بائبل مقدس کو کیا کہتے ہیں جس کا میں نے ذکر پچھلی ویڈیو کے اختتام پر کیا تھا تو آج ہم سکھیں گے کہ یہودی اپنی بائبل مقدس کو تنک کہتے ہیں اگر ہم تنک کو اردو زبان میں لکھیں تو تین حروف تحجی جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں جن میں تے نون اور کاف ہے یہ میں بتاتے ہیں کہ تنک کے کتنے حصے ہیں جس طرح کیتلک بائبل مقدس کے دو بڑے حصے ہیں جن کو ہم پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ کہتے ہیں لیکن یہودی بائبل کے تین حصے ہیں جس میں پہلا حصہ توریت کا ہے جس کو تورہ کہا جاتا ہے دوسرا حصہ انبیاء کے صحائف کا ہے اور تیسے حصے میں ہمیں دوسری مختلف کتابیں ملتی ہیں کیتلک بائبل مقدس میں جس طرح ہمیں بہتر کتابیں ملتی ہیں اور پروٹسٹین بائبل مقدس میں ہمیں چھاسر کتابیں ملتی ہیں لیکن جب ہم یہودیوں کی بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں چوبیس کتابیں ملتی ہیں یہودیوں کی بائبل مقدس تنک جو ہے وہ چوبیس کتابوں پر مشتمل ہے اور ان چوبیس کتابوں کو کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تنک جو ہے جب ہم اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو تین حروف تحجیمیں ملتے ہیں تے نون اور کاف اور پہلا حصہ توریت کا ہے جس میں ہمیں پہلی پانچ کتابیں شریعت کی پہلی پانچ کتابیں ملتی ہیں جن میں پہلی کتاب تکوین کی دوسری کتاب خروج کی تیسری احبار کی چوتھی عدد کی اور پانچویں تسنیع شرع کی ہے دوسرے حصے کی طرف ہم جاتے ہیں تو ان میں ہمیں انبیاء کے صحائف کا جو حصہ ہے اس میں سب سے پہلی کتاب جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے یوشا کی کتاب پھر قضات کی کتاب پھر سیمول کی کتاب پھر ملوک کی کتاب پھر اشایہ کی کتاب پھر ارمیاء کی کتاب پھر ہسکیل کی کتاب اور جس طرح میں کیتلک بائبل مقدس میں چھوٹے انبیاء جو بارہ انبیاء ہیں ان کی ہمیں الیدہ الیدہ کتابیں نظر آتی ہیں لیکن یہودی بائبل میں ان بارہ انبیاء کی چھوٹے انبیاء جو ہیں ان کی ایک ہی کتاب ہے جس کو دہ ٹویل کے نام سے جانا جاتا ہے اور جب ہم تیسے حصے کی طرف جاتے ہیں جس میں دوسری کتابیں پائی جاتی ہیں جن میں مزمیر کی کتاب ہے امسال کی کتاب ہے ایوب کی کتاب ہے نشید النشید ہے راوت کی کتاب ہے مرسیہ کی کتاب ہے جامعے کی کتاب ہے آستر کی کتاب ہے دانیال کی کتاب ہے ازرا نہیمیہ کی کتاب ہے اور اخبار کی کتاب ہے اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیتلک بائبل اکدس میں عزرہ اور نحیمیہ کی دو مختلف کتابیں ہیں دو کتابیں ہیں لیکن یہودی بائبل میں عزرہ اور نحیمیہ ایک کتاب ہے اور اس طرح یہ ٹوٹل چوبیس کتابیں بنتی ہیں جو کہ یہودی بائبل یعنی تنک میں پائی جاتی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس علم سے فیضیاب ہو سکیں